اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مین ایڈر بلوگ کیسے ہی میری پیاری سی وائی ٹی فاملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے فاملیز کے ساتھ خوش و آباد ہوں گے تو بس ایسا ہی ہر سکراتے رہیں اور مجھے سپورٹ کریں اور یہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کو میری افطار کی روٹین یہاں پہ میں پکا رہی ہوں حکیما وک میں تھی بہت ہی مزیدار ریسیپی بنتی ہے انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شائر کروں گی اور دوسری طرف میں نے بنائے ہیں محصور بھونڈے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مشہور بھونڈے ہیں کرنا ٹکے میری فاملی میں سب کو بہت ہی پسند آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہری میچ اور خودینے کی چپنی مل جائے تو کیا بات ہے ماشاءاللہ سونے پہ سہا گا بہت ہی اتنا مزیدار ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی فاملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں تو مجھے نا آپ لوگوں کے سپورٹ کی سخت ضرورت ہے تو پلیز سپورٹ کریے گا اور ویڈیو کو نا انڈ تک بوچ کریے گا یہ بہت ہی ماشاءاللہ کتنے کرسپی بنے ہیں چلیے اب دوسری طرف میں بنانے والی ہوں ویڈ میونائز برگر اس کے لئے سب سے تہلے ہمیں چاہیے تمہاتر پیاز ککڑی کیپسکم اور ان سب چیزوں کو اس چوپر کے ساتھ میں چاپ کر لوں گی یہ بہت ہی مزیدار مطلب برگر بنتا ہے بس یہ رکھیں جی میں نے چھوٹے چھوٹے برگر لے لیے ہیں اور یہ ہے تمہاتو کیچپ اور یہ ہے میونائز یہ اگلیس میونائز ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار برگر بنتے ہیں تو چلیے فتہ فت سے بناتے ہیں ایکچولی کیا ہے نا افطار کے ٹائم پر بہت کم وقت ہوتا ہے نا تو میں اگر سلو موشن میں اگر دکھاتی رہا ہوں بھی تو وقت تک ہو جائے گا افطار کا تو چلیے میں فتہ فت سے ویڈیو کو بھگاتی ہوں اور آپ ضرور اس کو وچ کرئے گا بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار برگر بننے والا ہے یہ دیکھئے جی سب سے پہلے میں نے لگایا ہے یہاں پر مایونائز جی ہاں آپ نا اچھے سے نیٹ سے لگائیے گا وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے نا میں پاسٹ پاسٹ کر رہی ہوں تو آپ آرام سے کرئے گا رمضان کے بعد اور ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو نا آپ کا جو گج برگر ہے مایونائز برگر وہ کیسا بنا ہے تو یہ دیکھئے جی سب سے پہلے میں نے مایونائز لگا دیا ہے اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اونین لائٹ کلی نا چاپ کیا تھا میں نے چاپر سے ابھی کھے جی ماشاللہ تو فتہ فت سے میں نے لگ دیا ہے ککمبر بھی یہ ہو گیا جی ککمبر تو اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر ٹیمیٹو کے سلائسز یہ دیکھئے جی ماشاللہ کچھنا پیارا سلک دے رہا ہے نا ٹیماتر اور میں ایڈ کروں گی کیپسکم تو میں کر رہی ہوں فٹہ فٹ کیونکہ نا وقت بہت کم ہے اتنے سارے ڈشنز بناتی ہونا تو سادھا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اب میں شامل کر دوں گی ٹیمیٹو کےچپ اس کے اوپر لو جی یہ ہو گیا ٹیمیٹو کےچپ آپ آرام سے کریے گا تو نیکسٹ میں ایڈ کریں گی تھوڑا سا نمک سپرنکل کروں گی اور اس کے بعد ایڈ کروں گی بلیک پرپر پاوڈر جی کالی میچ پاوڈر جو میں نے آلڑی نا گرائنڈ کر کے ایک چھوٹی سی ڈبھی میں سیو کر کے رکھا تھا اس کو جب بھی میں برگر بناتی ہونا تو اس پہ سپرنکل کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بلیک پرپر ایڈ کر دیا ہے تو یہ بن کر ہمارا ویج مایو نائز برگر ریڈی ہو چکا ہے تو بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں شیئر کریے گا تو آپ کی میری افتار کی روٹن کیسے لگی تو بہت احسان آپ لوگوں کا اپنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور مجھے پورا پورا سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ افتار کا وقت ہو چکا ہے تو میرے سارے فاملی میمبرز بیٹھے ہیں دعا کرنے کے لئے کیونکہ افتار سے پہلے جو دعا کرتے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں فیفٹین میرٹس بیفور تاکہ ہم اچھی سی پیاری سی دعا کر سکیں تو یہ رہجی نیگو پانی تاکہ گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا سا پیک میں ٹھنڈک ملے گی تو ضرور بتائیں آپ کو ہماری روٹین کیسی لگی تو اب لے کر چلتے ہیں میں آپ کو افتار میں یہاں پہ میں نے افتار میں بنائے ہیں متن مسالہ تو ایچلی نا زیادہ وقت نہیں تھا میرے پاس ویڈیو کرنے کے لئے تو میں نے نا پورا مکمل بنا لیا ہے تو جسٹ گارنیشنگ اور باخی ہے لاسٹ مومنٹ کا جو میں ویڈیو لے رہی ہوں کیونکہ نا سہری کا وقت بھی بہت کم ہوتا ہے نا اس وجہ سے زیادہ ویڈیو نہیں لے پائی ہوں تو یہ دیکھیں جی متن مسالہ ہمارا پورا پک کر تیار ہو چکا ہے تو بس میں اس کے اندر دو کیپسکم اور ہرا دھنیا ایڈ کرنے والی ہوں اور دوسری طرف میں نے ککر میں رکھ دیا ہے چاول پکنے کے لئے انشاءاللہ بس دو سیچی میں چاول پک جائے گا اور یہ دیکھیں جی میرا کچن سارا گندہ ہو چکا ہے انشاءاللہ میں نا فجر کی نماز کے بعد آپ یہ سب کلین کرنے والی ہوں بالحال تو ٹائم نہیں ہے تو بتائیں آپ کو میری افطار اور سہری کی روٹین کیسی لگی اور ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو دیجے اجازت دوبارہ نا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی